آسٹریلیا کے جنگلات میں لگنے والی آنکھ کے بعد موصلہ دھار بارش سے شدت میں کمی آگئی ہے نیو ساؤت ویلز اور جنوبی مشرقی آسٹریلیا کے علاقوں میں سرگرمیوں کے فعال ہونے کا امکان ہے آسٹریلیا میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ہونے والی شدید بارش کے باعث آنکھ کے شدت میں کمی آگئی ہے اور نیو ساؤت ویلز اور جنوب مشرقی آسٹریلیا کے آس پاس علاقے میں سرگرمیوں کے فعال ہونے کا امکان ہے محق پر موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش سے تھوڑی راحت ملی ہے یہاں ابھی اور بھی بارش ہونے کی امید ہے جنوب مشرقی آسٹریلیا میں جنگلات میں لگی آگ امتہائی بدترین صورتحال اختیار کر گئی جس کے سبب چھٹیاں منانے کے لیے گئے ہزاروں سیاہ اور مقامی افراد محصور اور ساحل پر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے ہیں ان کے پاس پراستہ زمین جانے کی جگہ نہیں ہے مدہ کوٹا اور آسٹریلیا کے دیگر جنوب مشرقی ساحلی علاقوں میں دو سو کلومیٹر سے زائد رقمے کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے جس کے سبب چار ہزار افراد ساحلی علاقوں میں فس گئے ہیں آگ سے بچنے کے لیے کچھ لوگ کشتیاں لے کر کھلے سمندر میں نکل گئے تاکہ وہ اپنی جان مچا سکتے ہیں